ہیلو نمسکار میرے دام ایف ڈاش اور آپ سبھی کا ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے بابا رازم کے فانس کے لیے خوشکبری ہے اور کچھ الگ مخصوص طبقہ کے لیے جو ہے برنول میں بھیجوا رہا ہوں دراصل میں کولومبو سٹرائکرز نے مقابلہ اپنے نام کر لیا اب اسے ایک گھنٹے پہلے جو لوگ بابا رازم کو اس کے سلو ناک پر ٹرول کر رہے تھے اس کو جواب مل گیا ہوگا یہ گھنٹے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلے باجی کے لیے یہ پچھ جو ہے واسان نہیں ہے یہاں پہ رن بنانا بڑا مشکل ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے بھائی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بابا رازم دیکھو کتنا زیادہ سلو کھل رہا ہے بابا رازم ٹیسٹ کھل رہا ہے ٹی ٹونٹی میں ٹیسٹ کھل رہا ہے ان کو تو بلے باجی کرنا نہیں آتا یہ کیسا اپنر ہے بلا بلا بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اور اب میرے خیال جن سارے کے سارے کھلاڑیوں کو سوری چوکروں کو جو ہے وہ جواب مل گئی ہوگی کیونکہ بابا رازم کی ٹیم نے مقابلہ جویت لیا ہے اور ایک سو سنتاون رن جو ہے کولمبو سٹوائکرز نے بنائے تھے اور ایک سو سنتاون رن بنایا تھے ایک سو انٹاون رن کا ٹارگٹ ملا تھا لیکن بی لوف کینڈی سرفراج احمد کی ٹیم جو ہے ایک سو تیس رن ہی بنا سکی اور ستائیس رن سے جو ہے مقابلہ بابا رازم کی ٹیم نے جیت لیا ہے تو سیفی وائی جیرو بابا رازم کو ملتا ہے ایک نمبر ویسے آج بابا رازم نے پردش رن کیا کچھ کیا ہے اس کے بار میں آپ کو بتاتا ہو بابا رازم نے آج بابا رازم نے آج بابا رن گندو کا سامنا کیا سافی بات ہی ہونے لگی کہ بھائی بابا رازم جو ہے آج بہت سلو کھیلا ہے بابا رازم فارم میانی کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے کھیل رہے ہیں جو اکثر ان کے لیے کہا جاتا ہے اور میرے خیال سے جب آج ریجلس آیا ہے تو سبھی کو جو ہے تسلی مل گئی ہوگی اگر دھوان نکل رہا ہے تو میں برنول بھیجوا دوں گا وہ بھی لگا لینا کیونکہ یہ رنز جو ہے وہ ٹیم کے جیت کے کام آیا ہے اگر ہار جاتے تب تو اور زیادہ بابا رازم کو بیش کیا جاتا پتہ نہیں کیا کیا نہیں بولا جاتا اکثر بولا ہی جاتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جواب میرے خیال سے خود بابا رازم نے دے دیا اور کولمبو سٹرائیگرز نے دی دیا کیونکہ یہ کولمبو کی جو یہ پچ ہے آر پریمدہ سوہ سٹیڈیم میں مقابلہ کھیلا جا رہا تھا آسان پچ نہیں ہے یہاں پہ سپینرز کا بول بالا رہتا ہے اور لمبے چوکے چھکے یہ چنہ سوامی کا پچھ نہیں ہے جہاں پہ بابا ساری ویرات کولی چوکے چھکے لگا دیتے ہیں پچ پن میٹر کے باؤنڈری میں یہ ویسی پچھ نہیں ہے یہ اس میں مشکل تھا بہرحال میں آپ کو سکور کارڈ بتا دیتا ہوں جو کی میرا کام ہے بتانا ڈک میلا کپتان ساہ پچھلے میچ میں اچھے خصے رنس بنائے تھے چارنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پاور پلے کے بھی تر ہی جو ہے ٹیم کے دو بکیٹ گر گئے تھے لیکن اس کے بعد بابر آزم نے اینکر رول کی بھومی کا آدھا کیا اور انہوں نے ایک ڈیسینٹ ٹوٹل تک لے کر گئے انسلٹ رن کی پاری کھیلی اور چار چوکا ایک چھکا لگایا ساتھ میں نواندو فرناندو نے ٹھیک ٹھاک رنس بنائے 28 رن بنائے 31 گندوں کا سامنا کیا اب آپ یہ بولیں گے کہ نواندو فرناندو آج ٹیسٹ ریننگ انہوں نے کھیلا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو نواندو نے اگر رنس نہیں بنائے ہوتے یہ 28 رن کا یوگدان نہیں دیا ہوتا تو شاید اتنا ہے جید سکور بھی نہیں جا پاتا اور تب شاید سامنے والی ٹیم کے لیے رن کرنا بڑا آسان ہو جاتا جیت آسان ہو جاتا تو ایک ایک رنس جن کھلاڑیوں نے بنائے ان کے لیے وہ پورا کا پورا یوگدان ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے جو ہے اچھا پرفارم کیا ہے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ پچھ مشکل ہوتا ہے اور آپ ٹی ٹونٹی کی طرح نہیں کھیل پاتے ہیں آپ کو اپنا گیم بدلنا پڑتا ہے پرستھتیک ایک آڈنگ کھیلنا پڑتا ہے اور آج وہی بابر آزم نے کیا بڑے بللیواج کا یہی سائن ہوتا ہے وہ جلدی سے پہچان لیتا ہے کہ یہ پچھ کیسی ہے اور یہاں پہ آسانی سرنس بنانا ایجی ہے یا نہیں ہے اور نہیں ہے تو پھر وہ پرستھتیک ایک آڈنگ کھیلتے ہیں اور یہی بابر آزم ہمیشہ سے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں اس ایرا کا جو ہے ابھی بیسٹ پلیئر کہا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ رنس بنا رہے ہیں ویسے گندباجی کی اگر میں بات کروں تو بھائی نسیم شاہ نے بہت لا جواب گندباجی کی پہلے آور میں بندے نے وکیٹ نکالا ہے LBW انہوں نے آؤٹ کیا تھا چار آور میں 19 رن دے کر دو وکیٹ حاصل کیے متھیشہ پتھیرانہ نے تین وکیٹ اپنے نام کیا جبکہ جعفری وانڈر سے نے دو وکیٹ اپنے نام کیے چار آور میں 32 رن دے کر دو وکیٹ اپنے نام کیا ہے اور ادھر سے اگر میں بات کروں تو سیفی وائی نوٹ آؤٹ رہے 21 گندوں کا سامنا کیا سولر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ہائیسٹ سکورر جو ہے وہ انجلو میتھیوز رہے انہوں نے 22 گندوں میں 25 رن کی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو جیت دلامن ناکام رہے زائد طور پہ ہے کہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور اگر یہاں سے وہ کینچ لیتے میچ تو بڑی بات ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو کولومبو سٹوائکرس کو LPL لنکا پریمیر لیگ میں جیت کے ساتھ اب جو ہے اپنا خاتہ بھی کھول لیا ہے پہلا میچ میں ہار ملی جعفنا کنگز کے ساتھ لیکن دوسرے میچ میں کمبیک کیا ہے بابا رازم کی ٹیم نے مقابلہ اپنے ناند کر لیا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے دنیواد پیروڈ دمیچ اور کس کو ملے گا کس کو ملے گا آپ جانتے ہیں کس کو ملے گا ہے نا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک شروع سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا دنیواد